السلام علیکم آپ نے سنا تو ہوگا دوستو کہ کوئی پلئر نیشنل ٹین کی شریف ختم ہونے کے بعد نیشنل ٹین کمیٹمنٹ ختم ہونے کے بعد کسی لیگ میں کھیلنے کے لیے چلا گیا اور دو تین دن بعد کوئی میکٹ میں کھیلتا ہو آپ کو نظر آئے لیکن دوستو ایک اہرانکن چیز جو آج دیکھنا کو ملی سب کو محمد ری زبان جی ہاں محمد ری زبان جی ہاں محمد ری زبان جیسے کہ آپ کو کل پاکستان اترابہ تیسرا ڈیے کھیلتے ہوئے نظر آئے پاکستان مرسیز نیوزیلینڈ تیسرا آگریمنٹیں میچ کھیلتے ہوئے وہ آپ کو نظر آئے تھے اور اچھی پاری کنوں نے کھیلی تھی ستتہ رنگی سیونٹی 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 رنگ بھی انہوں نے بنائے تھے ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ ان کا جو کونٹریکٹ ہے بنگلہ دیش پریمیر ٹین بک میلا ویکٹرونین کی طرف سے وہ ایک دو دن میں چلے جائیں گے لیکن دوستو جب بھی ہم نے آج سبح دیکھا کہ محمد عزبان رات و رات بنگلہ دیش پہنچے اور آل انہوں نے اپنا پہلا میچ بھی کھیل دیا کافی راونٹ کرنے والی چیز ہی ہے جیسے ہی میچ کتم ہوا محمد عزبان فلائٹوں کی بکتی فرانچائز کی طرف سے انہوں نے جیسے ہی اپنا میچ کتم ہوا ائرپورٹ پہنچے وہاں سے انہوں نے فلائٹ لیڈ ڈاکا کی ڈاکا پہنچے وہ ڈاکا کے بعد آگے ان کی فرانچائز نے ہیلیکوپٹر پہ جا دوستو ہیلیکوپٹر میں محمد عزبان کو درونٹ کا شہرہ چٹاگرم وہاں تک لے جائے گیا اور محمد عزبان ایک گھنٹہ پہ جسے صرف پہنچے تھے میچ سے ایک گھنٹہ پہنے چٹاگرم جیسے شہر میں یہ میچ ہونا تھا ایک گھنٹہ پہنچنے کے بعد اسی ٹائم گراؤنڈ گئے جو انتقامات بڑے تھے رسی وقت انہوں نے جاگے جلسی پہن گیا یہ میچ بھی کھیلا جاگے انہوں نے اٹھارہ رن سکور کیے دو چھکے مارے انہوں نے یارہ بارہ بولوں پہ انہوں نے اٹھارہ رن ہونڈا ہے دوستو آپ اس بات سے حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ کل محمد زبان ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں پاکستان کی طرف سے گر آج یارہ بارہ مجھے میچ کا تو ممیان آج بھی دوان ہمیں ایک بجے بنگلہ دیش میں نظر آئے ہیں بنگلہ دیش پریمیر ڈیگ کا پہلا میچ گیلتے ہوئے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پلیٹ تھا مطلب کہ ٹھیک ہے آپ ایک دن بعد جلیں گے ایک میک بھی میس نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کی جو میک جو ان کے کونٹریکٹ کی فیزہ اس کی کٹوکی نہ آجے تو اسی لیے انہوں نے چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو بنگلہ دیش پریمیر ڈیگ میں ایک ہی رات میں انہوں نے بنگلہ دیش ٹریبل کی اور ایک ہی رات میں جاتے ساتھ صبح انہوں نے ڈاکہ پونچے وہاں سے ان کو ہیلی کوپٹر لینے آیا تھا دوستو بنگلہ دیش پریمیر ڈیگ کی جو فرنچیئرہ کنیلہ ویکٹوریون انہوں نے ڈاکہ ہیلی کوپٹر بیچا تھا تاکہ ریزوان کو جلدی سے جلدی لائے جا سکے تو وہاں سے ریزوان ہیلی کوپٹر میں بیٹھے ہیں جیسے کہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں احساس جاری ہی ہوگی تو وہاں سے ریزوان کو ہیلی کوپٹر میں بھی ٹھائے گیا وہاں سے چٹاگرم پہنچے جاتے ساتھ ایک گھنٹہ پہلے وہ میچ سے پہلے پہنچے ایسی رو فیک گھنٹہ پہلے دوستو تو وہاں پہ جاتے ہوں میچ کے لئے ٹھرارہ رن بھی بنائے تو کافی رانگرنٹے والی چیز ہی بلیت کی صد تک بڑھ چکی ہے ویسے بھی پاکسنی پلیٹ کو چھوٹی ہو چکی ہے ایک مینے کی کافی زیادہ میں پلیٹ نظر آ رہے ہیں بنگلہ دش پریمیر لیگ میں خوشدکشاہ، حسن علی قتہار، احمد محمد آمیر ریزوان کچھ پلیٹ تمہارے آئیئر ٹیٹ ونٹی کھیلے کوئی ساؤدھوکی کا لیگ کھیلے ہیں کوئی بگ بیس لیگ میں بھی کچھ نظر آئیں گی آپ کو شداب خان جیسے ہو گیا سی بلی تو کافی زیادہ لیگیں چہلی ہیں تو پاکسنی پلیٹ ایک مینے کی چھوٹی بڑھیں کیونکہ پاکسن کی نیکس سائیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد پی ایسل ہی ہے ایک مینے کی چھوٹی ہے تو جیسے پی ایسل کا وقت قریب ہے پاکسنی سب پلیٹ واپس آگیں گے تب تک وہ لیگ بھی ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ جنی دوان کی اپڈیٹ تو رات و رات اگلہ دیش پونج کے ہیلی کافٹر کے ذریعے کیسے لگی ٹیٹی ہیں آپ کو ٹویڈیو کو لائک روٹی دیئے گا اپنا بہت سرہ کیا رکھئے گا چینل کو سبسکرائب روٹی دیئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سرہ پیار اللہ حافظ